بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے حسنہ مسکراتا رہے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کچھ طرح حسنہ مسکراتا رکھیں آمین سبم آمین ناظرین یہ میری وہ دل سے دعا جو ڈیلیا آپ لوگوں پلی لے کر آتی ہوں کیونکہ دل سے جو دعا نکلتی ہے بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ آپ کی دوست آپ سب کی فیوریٹ کہکشہ فیصل اور آپ لوگ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شوٹ اس کا نام ہے مسکراتی صبح جی ہاں جناب مسکراتی صبح کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے میرے تمام معزز مہمانوں کو میں ویلکم کہتی ہوں اور جو لوگ مجھے سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کو اسلام علیکم دوبارہ سے کہتی ہوں کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے جمعہ کے دن جتنی آپ لوگ نیکیا کر سکتے ہیں کیجئے اپنی دعاوں میں آپ نماز کی ادائیگی کریں گے ہم سب کو یاد رکھے گا ہمارے ادارے کو یاد رکھے گا ہماری جو پوری ٹیم ہے اس کو یاد رکھے گا میٹر ون یوز کو یاد رکھے گا کیونکہ دعاوں سے وہ تقدیریں بدل جائے کرتی ہیں ناظرین اپنے پروگرام کی جانب بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو آج بتانا چاہوں گی کہ آج جو میں نے بہت حسین سا آؤٹفٹ ویئر کیا ہے وہ ہے سٹائلش کلیکشن بائی ربیہ کا سٹائلش کلیکشن بائی ربیہ نے یہ ڈریس مجھے دیا ہے بہت حسین ہے امیزنگ ہے انہوں نے خسے بھی جو ہیں وہ انہوں نے جو ہیں یہ ایجاد کی ہیں میرے خسوں پہ تو میرا میرے کیمرمن بھائی نہیں جا سکتے وہ میں شاوٹ آؤٹ پہ ان کو خوش کر دوں گی نمبر سکین پہ چل رہا ہوگا شہزاد بھائی نے چلا دیا ہوگا اگر نہیں چلایا تو چلا دیں گے ربیہ سے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں بہت حسین ہے یہ لاؤن کیونکہ اب آ چکی ہے اور ونٹر کلیکشن گیا سائٹ پہ اب سمر کلیکشن کا آغاز ہو چکا ہے تو سٹائلش کلیکشن کے پاس آپ لوگ جائیے اور رابطہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے معزز مہمانوں سے آپ کی ملاقات کروانا چاہوں گی جناب ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے معزز مہمان کاری سید تاہی جمال تھانوی صاحب جو کہ الاشرف مسجد کے خطیب ہیں اور اس کے علاوہ چیئرمن مسلم لیگ اتحاد فورم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں کاری صاحب انہی کے ساتھ ساتھ ایک اور معزز مہمان کے جانے بڑھیں گے جن کا نام ہے شجاد رئیس قدیری صاحب ناتخواہ ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں قدیری صاحب الحمدللہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں امہ حبیبہ سے جو کہنات خواہ ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں امہ حبیبہ ماشاءاللہ آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں امہ حبیبہ جزاک اللہ انہی کے ساتھ ایک اور معزز مہمان کی جانب آپ کا دہان متوجہ کروانا چاہتی ہوں ڈاکٹر سید آقف الدین صاحب جو کہ سماجی رہنوما ہے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے این اے 244 سے السلام علیکم کیسے ہیں کیسے ہیں آپ سرائیتا میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں آپ خیریہ سے بلکل اللہ کا کرم بلکل ٹھیک تھاک ماشاءاللہ میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں مسکراتی صبح میں اور کاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں کاری صاحب ہمیں بتائے گا مراج النبی کا پس منظر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مظالم مراج کے واقعے سے پہلے مکی دور کا پس منظر کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا والسلام علیہ بازیل عزیز استفام سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی چیلنز کا شکر گزاروں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا آج کا جو موضوع ہے مراج النبی سے متعلق ہے اور اس کا پس منظر مراج کا جو واقعہ ہے وہ اصل میں دو حصوں کے اوپر مشتبل ہے ایک وہ حالات کے جو مراج سے پہلے پیش آئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور وہ دور مکی دور ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا ہے تو جو آپ کے اپنے رشتہ دار تھے اور جو آپ کے عزید اقربہ تھے جو آپ کے فالورز تھے وہ سب آپ کے مخالف ہو گئے اس مکی دور کے اندر جو مخالفت ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مظالم آپ کے اوپر اس انتہا کے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ظاہری طور پر جو ہے وہ کمزور نظر آئے ہیں یعنی اسٹیٹ کی طاقت کے اعتبار سے اس وقت جو ہے وہ آپ اس اسٹیج پر نہیں ہیں کہ آپ جو ہے کوئی بہت ڈسٹنس کر سکے اور مقابلہ جو ہے وہ کر سکے تیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو دور ہے یہ آپ کے اوپر مظالم کا دور ہے اور یہ مہراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پسمندر ہے کہ جب آپ اتنے کمزور ہو گئے اور آپ اس اسٹیج پر آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب آپ کو اس پستی سے لے کر اور پروش کے دور کے اوپر جو ہے وہ پہنچانا ہے تو لہٰذا مہراج کا سفر پیش آئے نبوت کے بعد مکہ کے لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا صلوط کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوی دور کے جب آغاز ہوا ہے چالیس سال کی عمر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی وحی آئی ہے حضورت العلق کی اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک ال اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالم یاری تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنے نبوت کے جو کارنامے ہیں اور نبوت کے جو کام ہے اور جو نبوت کی سرگربیہ ہے اس کا آغاز کیا ہے اور جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا ہے تو پہلے اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر والوں کو یہاں تک کہ جو آپ کے اوپر اعمال لانے والی سب سے پہلی شخصیت ہے وہ آپ کے گھر کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے تو وہاں سے آغاز کیا اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا اور صفحہ کی جو پہاڑی ہے وہاں پر سب کو بلایا یا معاشران قریش تم لوگ آؤ قریش کے لوگوں آؤ میری دعوت کو سنو میں توحید کی دعوت دے رہا ہوں شیف سے منع کرتا ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی تو اس کے اوپر ابو جہل نے ایک جھبلہ کہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نعوذب اللہ نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا کہ تم ہمیں یہاں بلا کر جو ہے وہ اللہ کی توحید کی دعوت دو یعنی تنس کا اظہار کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں سے جو ہے وہ تکلیفیں اٹھانی شروع کی فصلہ کیا تھا مخالفت کیوں ہوئی یہ تو آپ کوئی بھی مذہبی جماعت بنائے کوئی بھی آپ پارٹی بنائے تو ہر آدمی جو ہے وہ اپنا منشور پیش کرتا ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی ہے اسلام کی تو ایک نیا سسٹم آ رہا ہے اور پرانا سسٹم اس کے نتیب جے میں جائے گا تو جب قریش کے سرداروں نے اور قریش کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو ہمارا سسٹم ہے جس نظام کے اندر ہم چل رہے ہیں اور جس کے اندر ہم ٹھارٹ بارٹ کر رہے ہیں یہ سسٹم اب نکل رہا ہے ہمارے ہاتھ سے تو انہوں نے مخالفت شکریہ تو یہ وجہ تھی کہ اسلام کی مخالفت ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی ایسا رویہ جو تھا وہ باقی نہیں رکھا گیا کہ جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشانی میں نہ آ جائے اور مصیبت میں نہ آ جائے تو یہ وجہ تھی اثر میں کہ ایک سسٹم جا رہا ہے اور نئے سسٹم آ رہا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑھتے ہیں ام حبیبہ کے جانب اور ان کی آواز میں شامل کرتے ہیں خوبصورت کلام بھی ام حبیبہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بڑھتے ہیں کاری صاحب کی جانب کاری صاحب ہمیں بتائیے کہ طائف کے لوگوں نے جو آپ کی دعوت پر عدی عمل دیا کیا وہ صحیح تھا طائف کہ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اس لیے کیا کہ جب آپ نے دیکھا کہ یہ قریش کے لوگ جو ہے یہ میرا ساتھ نہیں دے رہے یہاں تک کہ جو میرے اپنے لوگ ہیں وہ بھی مجھ سے مترفر ہے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کر طائف میں تبلیغ کرنے کا ارازہ کیا اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقعوں کے برخلاف وہاں کے لوگوں نے اس سے بھی زیادہ برا سلوک کیا کہ جو مکہ کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عوبائش لوگوں کو لگا دیا گیا وہ آپ کے گلے کے اندر پندہ ڈال کے رسیوں سے کھیجتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیدہ اور تکلیف پہنچاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بگاڑتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے بجائے مضمم کہتے تھے بلکہ صحابہ اکرام رضواللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تھے اس بات سے بہت دل برداشتا ہوئے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جو ہے وہ تذلیل کی جا رہی ہے آپ کی ذات کی تذلیل کی جا رہی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات کی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقلوں پہ ایسا پردہ کر دیا ہے کہ ان کو محمد کی تذلیل کے بجائے ایک نام سجا دیا جو کہ مضمم ہے ہے تو برا تو یہ مضمم کو کہہ رہے ہیں بلکل محمد کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تذلیل سے ہے تو یہ شان تھی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر طائف کے لوگوں نے آپ کے عوبص نہ صرف یہ کے عیدہ کاری صاحب آپ کے لیے ایک کال آئیے شامل کرتے ہیں آپ کو انٹرپ کرنے کے لیے معافی چاہتی ہوں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم شرجہ کہتے ہیں مجھے کاری طاہر جماعت صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آپ سے ایک سوال تھا یہ کہ آپ یہ ذرا بتائیں گے کہ طائف کے لوگوں نے ہمارے آخری نبی حضرت رحمت عالم حضور پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور مجھے دلائل کی روشنی میں یہ بھی بتائیے کہ طائف کے لوگوں نے جو سلوک کیا ہمارے پیارے نبی کے ساتھ تو ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کیوں نہیں فرمائی طائف کے لوگوں کے لیے اور یہ مہمانی بہت شکریہ تینکیو سو مچ پر کالنگ بھائی بتائیے گا کاری صاحب تو طائف کا واقعہ میں عرض کر رہا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عباش لڑکے نوجوان لڑکوں کو لگا دیا گیا اور یہاں تک آپ کے ساتھ اتنے مظالم کیے گئے کہ آپ کے اوپر پتھراؤ کیے گئے پتھر پھیکے جاتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چل رہے ہیں تو آپ کے نالانے مبارک جو ہے آپ کے جوتے وہ خون کے اندر بھرے ہوئے ہیں اور جب آپ چلتے ہیں تو چھپ چھپ کی آوازیں آتی ہیں خون جو ہے وہ بہر آئے اس قدر کا آپ کے ساتھ ظلم کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کو بھی رحم آیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتے کو بیجا اس نے کہا کہ میں ملک الجبال ہوں جبال کہتے ہیں پہاڑ کو اور طائف جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ دونوں طرف پہاڑی آئے سیدے آت میں بھی الٹے آت کے اوپر بھی بیچ میں جو ہے وہ راستہ ہے تو اس نے ملک الجبال نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کہے اور آپ حکم فرمائے تو ان طائف کے لوگوں کو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھ دیا جائے دیکھنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کیوں نہیں فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نادان ہیں اور آج یہ میری بات نہیں سمجھتے ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں جو ہے میری بات کو سمجھ دیں اور یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حسن نظر تھی کہ آج نہ صرف طائف اور نہ صرف مکہ اور مدینہ بلکہ پورے عرب کے اندر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کا بجرہ ہے تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسئلہت تھی کیونکہ اگر وہ آبادی ختم کر دی جاتی طائف کی تو پھر تو اللہ کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کروائی اور پھر وہ آگے چل کے جو ہے ان کی خاندان کے لوگ اور ان کے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے مسلمان ہو گئے سبحان اللہ ناظرین یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک کا آپ لوگوں نے کہی جارہا نہیں یہ دیکھتے رہی اپنا فیوریٹ ماننگ شورس کا ناظرین والکم بیک ٹو دا شو آپ لوگ دیکھ رہا ہے آپ کا فیوریٹ ماننگ شورس کا نام ہے مسکراتے صبح اب مسکراتے صبح میں ٹائم ہو گیا ہے کچن کی دنیا میں لے کر جانے کا آپ لوگوں کو تو لے کر چلتے ہیں کچن کی دنیا میں دیکھتے ہیں شیف وجیہ آج کیا بنا رہی ہے السلام علیکم شیف وجیہ بلکل ٹھیک ٹھاک آپ خیریت سے ہیں میں الگ ہے شکر آپ بتاؤ الحمدللہ کیا بنا رہی ہیں آج آپ آج میں بنا رہی ہوں کیمہ اور اس میں سپائس ہری مرچوں سے آئے گا نیچرل سپائس ہوگا بس ایک دفعہ بتا دیجئے کیا چیزیں ایڈ آل ہوں گی ہم نے دو بڑی پیازے لیے چار ٹیماٹر لیے نامک ہے ہری مرچے ہیں جتنا سپائس آپ کو پسند ہے وہ ہے روکوائیڈ اس میں آپ ٹھری ٹی بل سپون چوب جنجر ہے ٹو ٹی بل سپون چوب گاڑ لے کے اور ہلدی اور لال میڈ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے پہلے ہی کیمہ رکھ دیتا ہوں کہ کیمہ کو پکنے میں ٹائم لگتا ہے کوئل کے ساتھ ہم رکھ چکے تھے اب ہم اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے یہ ہم پورا گارلک یہ پورا ڈال دیا ہم نے ٹو ٹی بل سپون کا اس میں ہم چار ٹیماٹر ڈال دیں ٹھیک ہے تاکہ جلدی ہو جائے اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے مدلہ میں ڈال دیا ہوں اس میں ون ڈا ہاف ٹھیک ہے اچھا ہم نے کیمہ کتنا لیا ہے ہاف کچی اب بس اس کو ہم نا ماتر گلنے کا ویٹ کریں گے کیمہ پہلے سے ہی پک رہا تھا اور کیمہ میں کچھ نہیں تھا صرف اوائل میں ہم نے کیمہ ڈالا تھا تاکہ کیمہ گلنے میں آسانی ہو جائے تھوڑا سا کیونکہ مچھکن ہے جو دس منٹ میں پک چھے بلکل بھائی بیف تو ٹائم لیتا ہے بلکل ایسے ہی ہے بلکل بلکل آپ بنایت بناتی رہی ہے ہم ذرا بڑھتے ہیں ڈاکٹر آکف کی جانب اور ان سے جانتے ہیں ذرا بتائیے گا اپنے بارے میں آکف آپ سماجی رینوما بھی ہے کیا کیا آپ کی خدمات ہیں ذرا بتائیے گا سب سے پہلے تو اسلام علیکم اپنے جیسے نام بتایا میرا مکمل نام ڈاکٹر سید آکف حدی تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں اور اس سے کہیں بڑھ کر خانقہ بخاریہ ایٹی نائے جس کے قائد انقلاب روحانی پیشوہ سید شرفتین علی بخاری المعروف ابباجی سرکار یا آپ نے دیکھا ہوگا نام سنا ہوگا آجنا ہوں گے بلکل آپ اس نام سے تو میرا تعلق وہاں سے بھی ہے اور فسیکلی خانقہ بخاریہ سے تعلق ایک لائن میں کمپائل کر دیتا ہوں میں آپ کو شائر مشرق ڈاکٹر اللہم اقبال کا کہ نکل کر خانقہوں سے ادا کر رسم شبیر تو وہ رسم شبیر ہی کوشش کر رہے ہیں اسی وجہ سے بائی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں این اے ٹو فورڈی فور سے ایسا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کیونکہ جمعہ کا دن ہے اور ہمارے خانقہ بخاریہ کا جو موٹف ہے جو ایجنڈا ہے پرانی آیات سے ہیں حضرات یہاں پہ بیٹھے ہیں مذہبی سکولر کہ تم بہترین امتی ہو تمہیں انسانوں کی فلا کے لیے بھیجا گیا ہے انسانوں کی فلا کے لیے بھیجا گیا ہے تو کوئی ایک اسپیسیفک کسی کی طرف اشارہ نہیں کہ انسان کہا گیا ہے جیسے ہمارے عزرت عبا جی سرکار کا کہنا یہ ہے کہ چاند کی مانند ہو جائے تو روشنی دیتے وقت یہ نہیں دیکھتا کہ میں مسلمان کے گھر پہ آ رہا ہوں یا عیسائی کے گھر پہ آ رہا ہوں یا ہندو کے گھر پہ آ رہا ہوں ہوا کی مانند ہو جائے درخ نہیں پوچھتا آپ سے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں اور میرا تعلق جو کانقہ بکاریہ سے ہے ہم وہاں پہ بہت زیادہ بیل فیئر کے کام بھی کرتے ہیں ہم لوگوں کی بہت زیادہ مدد بھی کرتے ہیں اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ تیس سے چالیس لوگ جو ہیں وہ رہائش ہیں جن کے بعد چھتے نہیں ہیں اور یہ بیسیکل ہمارا ہے کہ تم بہترین امتی اور ایک دو چیزیں اور ہیں جمعے کی نسبت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے تو اس لیے اگر میں یہ کہوں کہ بھائی فلاں بندہ جو ہے وہ کام صحیح نہیں کر رہا فلاں بندہ کام صحیح نہیں کر رہا تو میں کیوں نہ اس چیز کا حصہ بنوں اور اپنا پارٹ پلے کروں رول پلے کروں تو یہ بیسیکل ہمارا بھی بلکل بہت حسین مقصد ہے اور ہم دعا گو ہیں اللہ بھائی آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمایا آمین سمامین ناظرین آپ بڑھتے ہیں قدیری صاحب کی جانب اور میں جاننا ان سے سننا چاہوں گی سکندر لکلیوی صاحب کا بڑھتے ہیں آپ لائف وال ہمارے ساتھ موجود ہے سیرت عباز عیدی صاحب آسٹریلیا سے ہیں براہ راز اسلام علیکم بلکل ٹھیک ٹھاک آپ خیریت سے ہیں بلکل آپ کی دعاوں سے 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 ہم اپنے پیغام کو بتا سکیں کل کے دوز ہفتے کے دوز کراچی میں ایک بڑی خوبصورت محفل کا انعات کیا جا رہا ہے ہماری پاکستان ویل فیر کی جانب سے یہ ایک بازار کی صورت میں ایک مال لگتا ہے جسے ہم مال آف اسمائلز کہتے ہیں یعنی مسکراہتوں کا بازار اس بازار میں کراچی بھر سے یتیم خانوں سے بچے ہم جو ہیں وہ بلاتے ہیں اس لیے کہ وہاں پہ بچے آئیں اور اپنی مرضی سے اپنی ضرورت کی جیزیں بلکل وہ بھی ایک مسکراہت کی ایوز لے سکیں اس بازار میں ہر وہ چیز موجود ہوتی ہے جسے آپ خود بھی تصور کر سکتے ہیں جو بچوں کو چاہیے ہوتی جس میں ان کی کپڑے ہیں ان کے جوتے ہیں ان کے کھلونے ہیں اور سکول کی چیزیں ہیں بچیوں کی چیزیں ہیں ہر وہ چیز جو بچوں سے ہے وہ وہاں پہ ہوتی ہے اس کا لگانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بچے جو یتیم خانوں میں پل رہے ہیں ان کے اندر جو ایک سوسائیٹی سے جو ان کا ایکسپوزر ختم ہو گیا ہے باپ کے مرنے کے بعد جس جو زندگیاں وہ گزار رہے ہیں ہم چاہتے ہیں ان کو ایک ایسا دن دے سکتے ہیں ایک ایسا دن دے سکیں ان کو تاکہ وہ آکے کھل کے اپنی شاپنگ کر سکیں واؤ وات ای بیوٹیفل کاوش بہت شکریہ آپ کا سیرت عباز علی صاحب کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں چاہتے ہیں میں بلکل آپ کے اس وقت جو مہمان ابباجی سرکار جو بیٹھے ہوئے مہمان ان کی پوری ٹیم میں ان سب کو بھی اس پرگام میں آنے کی دعوت دینا چاہتا ہوں جس طریقے سے وہ لو کام کر رہے ہیں پوری دنیا میں ان کا پیغام جا رہا ہے یتیموں کے لیے اور مستحق لوگوں کے لیے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی پوری ٹیم کو میں دعوت دوں تاکہ وہ اس خوبصورت محفل میں آنکھ کے چار چاند لگائیں اور ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو سکیں بچوں کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ حصیرت عباز عہدی صاحب آسٹریلیا سے ہمارے ساتھ اچھا امی حبیبہ کی نات شامل کرتے ہیں امی حبیبہ بسم اللہ اچھا امی حبیبہ کے پاس مائک نہیں ہے سر کے پاس مائک ہے یہ دیجئے گا کاری صاحب یہ پہنچا دیں ٹھیک ہے صبر دست حضرت اللہ بہت خوبصورت تمہیں حبیبہ بڑھتے ہیں ہم کاری صاحب کے جانب کاری صاحب بتائیے گا قریش مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکارٹ کیوں کر رہے تھے پہلے تو یہ سمجھنے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکارٹ ہوا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکارٹ یہ ہوا کہ جب آپ نے نبوت کی دعوت دی تو اس وقت پورے عرب کی جو سوسائیٹی تھی وہ شرک کے اندر مبتلا تھی لوگ مت پرستی کر رہے تھے بتوں سے مانگتے تھے بتوں کی پوجہ کرتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کا پیغام لے کر آئے تو مکہ والوں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارے خدا ہیں اور جن کو ہم باپ دادا کے دبانے سے مانتے چلے آ رہے ہیں آپ آؤ اعزاد کے دبانے سے ہم ان کی پوجہ اور پرستش کرتے چلے آ رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ نے ہمارے خداوں کے اوپر اٹیک کیا اور جب بھی آپ کسی ایسی ذات اور ایسی ہستی کے اوپر اٹیک کریں یا آپ کو ایسا انقلاب سوسائیٹی کے اندر لے کر آئے کہ جس سے اس کا اوپر والا اٹیک ہوتا ہو تو وہاں آپ کی محالفہ شروع ہو جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائی کارٹ یہ ہوا کہ جو سودہ بیچنے والا ہے وہ سودہ نہیں دیتا جو کپڑے دھونے والا ہے وہ کپڑے دی دھوتا یہاں تک کہ آپ کا پیچھا کیا گیا خانہ کعبہ میں آپ کو عبادت نہیں کرنے دی گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چابی دے دو میں خانہ کعبہ کے اندر جا کے نفل پڑھنا چاہتا ہوں تو شہدی خانہ جس کے پاس اس وقت چابی تھی اس سے چابی دے دے سے انکار کرتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کرتے ہیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر اوٹ کی اوجڑی جو ہے وہ لاکے ڈال دی جاتی ہے اور اتنی آپ کے اوپر مسیبتیں ڈالی جاتی ہیں کہ حضرت فاطوہ ظاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبتوں کو اور آپ کی پریشانیوں کو اگر دنوں کے اوپر ڈال دیا جائے تو دن چھپ جائے رات ہو جائے اتنی آپ کے ساتھ اور پھر آپ کو جو ہے وطن سے دور کرنے کے اوپر اکتفات کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آسو جا رہی ہے ظاہر آپ کا وطن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے مکہ مجھے تجھ سے محبت ہے لیکن یہ لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے رہنے نہیں دیتے مظالم بہت کی لیکن آج بھی دیکھیں ہم الحمدللہ جو ہے وہ امتی ہیں اور ہم سب سے بڑی بات ہے اچھا ہم کچن میں بھی تھونے دیر میں جائیں گے لیکن پہلے ہم آکے صرف جانتے ہیں اببا جی سرکار کی دھوم مچیوی ہے ذرا ہمیں بتائی گا جی اس وجہ سے مچیوی ہے کہ اببا جی سرکار نے تمام چیزوں سے بالاتر ہو کے جو ہے وہ انسانیت کے خدمت کی اسی وجہ سے لوگ جو ہے وہ جھڑتے آ رہے ہیں میں تو آپ سب کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ ہمارے پاس خانکہ بخاریہ میں آئے ابھی ہم نے لازٹ سٹرڈے جو ایک پروگرام کیا تھا وہاں پہ آپ پبلک دیکھیں وہ ایک جینمن پبلک خصیر تعداد میں لوگ تھے اور اببا جی سرکار کے پاس جو ہے وہ سیاسی لوگ بھی آتے ہیں سماجی لوگ بھی آتے ہیں اب بچیوں کی شادیاں کروائی جا رہی ہیں جن کے پاس چھتے نہیں ہیں ان کو وہاں پہ ٹھہرایا جا رہا ہے اور ہم لوگ اتنے لیمیٹیڈ ریسورسز میں جو ہے بڑی بڑی انجیوز کے لیے کے ساتھ چھانا بچھانا کھڑے ہوئے